گفت گوہ تارکے کتنی پیاری میٹھے میٹھے گفت گوہ تارکے کتنی پیاری میٹھے میٹھے گفت گوہ تارکے الحمدللہ رب العلمین وصلات والسلام علیہ سید مرسلی اممہ باعت تاعود باللہ من الشیطان الرجی بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلکہ و صحابکا یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ آلکہ و صحابکا یا نور اللہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم جس نے یہ کہا اللہ صلی علیہ محمد و انزل المقعد المقرد اندکا یوم القیامت اس کے لئے میری شفاعت راجب ہو گئی صلی علیہ حبیب صلی اللہ علیہ محمد نگاہ والی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی قدیر دیکھی ان ہزاروں لافوں میں سے ایک میں بھی ہوں الحمدللہ میں وہ واقعہ کبھی بھی نہیں بھول سکتا جب حضرت صاحب میرے ماموزاد بھائی الطاف قادری جو کہ سرلنکا میں تھے وہاں کے ذمہ دار بھی تھے کراچی آئے ہوئے تھے تو حضرت صاحب باناپس نفیس اس کو سی اوف کرنے کے لئے ائرپورٹ تشریف لائے تھے الطاف جانی کی گاڑی میں اور وہیں حضرت صاحب نے میرا نام محمد یاسین سے غلام یاسین کیا جو حمدللہ آج تک غلام یاسین ہے اور قبر تک رہے گا اللہ نے چاہتے ہو اور ہر صاحب سے ملاقاتی ہوں گی کہ ہر صاحب وہاں ٹیل رہتے ائرپورٹ پر اکیلے اور انہوں نے مجھے اشارہ فرمایا اور اپنا دست مبارک میرے کاندوں پر رکھا اور مجھے اپنے ساتھ ٹیلانے لگے اور بہت ساری باتیں ہوئی بس وہ ان کا دست رحمت میرے کاندوں پر پڑا اور میری تقدیر بدل گئی اور الحمدللہ اس دن سے میں ماحول میں آ گیا اور اللہ کا شکر ہے آج تک ماحول میں ہوں وہ یہ واقعہ اور وہ لمحات میں کبھی بھی نہیں گھول سکتا ان لمحات کو جب بھی یاد کرتا ہوں تو مجھے اپنے آپ پر رشت آتا ہے کہ میں اتنی بڑی ہستی کے ساتھ اتنی دیر تک چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا اللہ کریم مزید برکتیں دے حج غلام یاسین مدنی کافلوں کے مسافر بھی بنتے رہے وہ دعوت اسلامی میں پروپر مدنی کام ذمہ داری وغیرہ وغیرہ الطاب بھائی وہی جن کے گھر ٹھیڑا تھا وہ اپنے کولمبو میں غربان انہی کے یہ بھائی ہیں الطاب بھائی ہیں یہ بھی بالکل مارڈن تھے الطاب بھائی اور حج الطاب جانی نے یہ الطاب بھائی آئے تھے کراچی تو ان کے سامان میں واپسی میں کیس سیٹیں ڈال دی تھی ان دنوں اپنے اوڈیو کیس سیٹیں ہوتی تھی تو تین کیس سیٹیں شاید ڈال دی تھی تو الطاب بلکم فل مارڈن تھے تو وہاں جا کر انہوں نے مطلب کولمبو میں یہ کیس سیٹیں سنی ہوں گی بس وہ کیس سیٹ سنتے ہی بس ان کے اندر مدنی انقلاب آگیا ذہن بن گیا ان کا اور بس یہ کولمبو میں کولمبو میں یا کافروں کی اکثریت ہے کوئی ماحول کا نام انشاء نہیں وہاں انہوں نے امامہ سجا لیا تھا اور وہاں تین امامے والے ہوتے تھے ایک مرغوم حاجی عثمان ہنگورہ اور تیسرے اس وقت میرے ذہن میں آنی رہے الطاب بھائی ماشاءاللہ یہ کہ ان میں تو بڑا ہے میں نے کہا تبدیل ہی آگئی بلکل کہا تھے انہیں حیرت انگیز تبدیل ہی آگئی اللہ کریم الطاب بھائی کو غریق رحمت پھر بچاروں کی وفات بھی ہوگئی ان کے گھر پر رہتے ہیں بڑی خدمت کی اور ان کے بچے ماشاءاللہ اب بھی دعوت اسلامی کی ذمہ داریوں پر ہیں کولمبو میں محمد رہا جی تینوں ماشاءاللہ ایک تو بلال ہے ایک بلال عبد الرحمن عبد الرحیم عبد الرحمن عبد الرحیم اور بلال بلال شاید اس وقت پر چھوٹے تھے یہ سارے چھوٹے دے تینوں جب ہم کتنے سال ہوگئے گئے تھے ہم 99 میں گئے تھے 99 اب 22 سال ہوگئے جی اب تو بال بچوں والے ہوگئے لوگ صلو علی اللہ حبیب صلو اللہ تعالی علی محمد دھنیب اٹھاری کراچی کشن ایک بار سے آس کر رہا ہوں میں اپتدائی دور میں آپ کے ساتھ ہوتا تھا شہید مسجد کلزہ ربی مسجد پہلے سالہ نے اشتماع میں بھی تھا اور اکسر آپ موت پر بیان فرماتے تھے جب بیرونی ملک یا بیرونی شہر تشوٹے جاتے تھے تو کچھ پبلک کم ہوتی تھی لوگ کم ہوتے تو آپ فرماتے تھے کہ جو میرے لیے آتا ہے وہ نہ آئے لیکن جو تعالی اسلامی لیے آتا ہے اس کو آنا چاہیے وہ ریکلر ہونا چاہیے اس طرح کا آپ فرماتے تھے ہی دن ایسا ہوا کہ وہ شہید مسجد میں آپ تشوٹے فرماتے براور میں چھوٹے کمرے میں میں بھی حاضر ہوا تھا اور مجھے کچھ عمرے کی کوئی رکاوٹ تھی آپ نے کچھ وضیفہ وغیرہ دیا تھا اثر مغرب کے دوران میں نے کچھ جو غلیبن پڑا اور حرمدالعشہ کے بعد جب میں گھر پہنچا تو وہ ترقیب بن گئی تھی جو رکاوٹ تھی وہ دور ہو گئی یہ معاملہ سے ہو گیا تھا بندر روڈ سٹاپ سے ہم جاتے تھے اکثر بس میں جمعہ کی چھوٹی ہوتی تھی اثر مغرب اشاہ مختلف مزاج میں آپ دورہ پر ہوتا تھا آپ کا اور آپ کے اجتماد وغیرہ میں آپ بیان فرماتے تھے بس میں ایسا ہی ہوتا تھا کہ کئی دفعہ اسلامی بھائیوں کو آپ اٹھا دیتے تھے آپ خود بس میں کھڑے رہتے تھے نائنٹین نائنٹو تھا ایسا کچھ دور آیا تو میرا تھوڑا ذہن بدل گیا میں تھوڑا ماہول میں نہیں تھا اور میک کیا تھا لیکن میرا بیٹا چھوٹا وارا خیزان مدینہ اکثر آتا تھا میں ایک دن میں ایسا ہی بیٹا کو چھوڑنے آیا تھا اثر کے بعد آپ ذہن لائن لگی ہوئی سے آپ ملاقات فرما رہے تھے میرا کوئی ایسا ذہن اس وقت ارادہ کچھ بھی نہیں تھا لیکن میں سیڑھیوں کی طرف بڑا واپس آنے کے لئے ہوں اچانک میرے پیر جیسے رک گئے اور غیر ارادی طور پر میں ذہن میں لگیا اور میرے ذہن میں یہ تھا کہ ایسا کے بعد آپ مجھے پہچانیں گے یا کوئی شاید جیسے ہی میں آپ کے پاس پہنچا آپ نے بہت ماشاءاللہ دل جوئی فرمائی میری اور بہت خندہ پیشانی سے مجھے بڑا خوصلہ آزائی ہو دل جوئی میرا ذہن بلکل جو تھا وہ میری رائے بدل گئی اور میں ماہور میں واپس دوبارہ آ گیا اور گائے با گائے میں اکثر مدنی مذاکرے میں یہ آتا رہا اب یہ چین سٹھ سال میں عمر ہوگئی تقریبا اب آنا بہت کم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں عمر میں برکتی آتا فرمائے ماشاءاللہ حاجی حنیب پولانی اللہ کریم آپ کو برکتے دے مجھے اور بھی بہت کچھ بہت کچھ نہیں تو کچھ کچھ اور بھی یاد ہے ماشاءاللہ تو چیاسر سال کی عمر ہوگی تو آنا کم ہو گیا what is this میری عمر تو بہت تا رہے تقریبا میں تو مدنی مذاکرے کی شکری نہیں کرتا ہوں میرے پیارے امیر علی سنت دامت برکاتم حالیہ میں 1984 دعوت اسلامی سے وابشتہ ہوں اور رواہ یہ کہ میرے یہاں بیٹی کی ولادت ہوئی تو اس کے ایک مہینے کے بعد وہ سب ڈائریہ کے مرض میں ارتلا ہو گئے کافی علاج کروا ہے لیکن علاج ہو نہیں پا رہا تھا اور ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ 48 آورز ہیں اس کے اندر کور ہو جائے تو اچھا ورنہ یہ بیٹی آپ کے آج سجھ گئی میں بہت گھم سے نڈال تھا اور گھر آ کر جیسے ہی گنود کی تاری ہوئی اچانک تو امیر علی سنت دامت برکاتم حالیہ خواب میں تشریعہ لائے اور ارشاد فرمایا نیس پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تمہاری بیٹی صحیح ہو جائے گی فورا میری آنکھ کھلی اور میں نے دور لگائی اسپیٹل کی ڈاکٹر نے پھر پوچھا کہ آپ پھر اب دوڑتے ہو آگئے کیا بات ہے کیا پریشانی میں نے کہا میں پوچھنے کے لئے آیا ہوں کہ بیٹی کی طبیعت کیسی ہے انہوں نے کہا کہ آپ کو خوشکبری ہو کہ آپ کی بیٹی ریکوور ہونا شروع ہو گئی ہے اور اب وہ خطرے سے باہر ہے آپ پریشان ہونے کے ضرورت نہیں ہے محمد شمعون تاری یوکے کے شہر سٹوک ونٹرینٹ سے عرض کر رہا ہوں امیریل سنت کے بارگاہ میں عرض ہے کہ الحمدللہ آپ کا کلاموں کا دیوان وسائل بخشش پڑھنے اور سننے کی سعادت ملتی رہتی ہے الحمدللہ اس میں بہت پیارے پیارے کلام سپیشلی آپ نے جو مناجاتیں اور سلام تحریر کیے ہیں ان کا کوئی ثانی نہیں ملتا آپ کے کلام سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے ناتیا کلام میں استغاثے بھی مشتمل ہیں کیا اس کی کوئی خاص حکمت ہے اگر آپ خاص نات لکھنے کا ارادہ فرمائیں تو امید ہے کہ اس طرح عاشقان رسول کے دلوں میں اور عشق رسول کے شما فروزہ ہوگی جزاک اللہ خیرہ ماشاءاللہ نات لکھنا مشکل کام ہے استغاثہ آسان ہے نات میں یعنی عرف میں تو ناتی کہتے ہیں اس کو نات میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل بیان کی جائیں تو فضائل معلوم بھی ہوں اور پرفیکٹ فضیلت بیان کرے آگے پیچھے نات ہے یہ ہے مشکل تو اگر پیچھے اٹھا تو بیہد بھی میں پڑ جائے گا آگے بڑھا احلاثت فرماتے ہیں نا نات دو داری تلوار نات لکھنا دو داری تلوار پر گویا مطلب ہے چلنا ہے اس طرح لکھا ہے کہ اگر نیچے آیا تو بھی ہلاکت کے گستاخی میں پڑے گا بیہد بھی پڑے گا اوپر جائے گا تو اولویت خدا سے ملا دے گا نعوض بللہ تو اس طرح کا ملفوضہ شریف میں ہے نات لکھنا واقعہ مشکل کام ہے استغاثہ یا رسول اللہ آپ کرم فرما دیجئے یہ استغاثہ فریاد اور یا رسول اللہ آپ ایسے ایسے تھے اب یہ تو ایسے ایسے تھے یہ کہنا تو آسان ہے کیسے تھے تو پھر وہ پھر وہ شان بیان کرنا اشار میں تو اعلیٰ حضرت کا ملکہ تھا کہ آپ نے نات لکھی ہے جیسے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا و والا ہمارا نبی یہ نات ہے کہ سرکار کی شان یہ ہے کہ سب سے اعلیٰ و اولا سب سے اونچے اور اچھے سب سے بڑے سرکار ہیں اعلیٰ و اولا سب سے بالا و اولا یہ بھی معنی تقریباً سب کے ایک ہی ہے بالا و اولا یہ بھی اونچے اونچے مرتبے میں سب سے اونچے اونچے پیارے آقا صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم یعنی ساری مخلوق میں سب سے اعلیٰ بیسٹ کوالیٹی سرکار صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سپر کوالیٹی جو بھی لفظ اس میں مطلب لینے کے موبالغے کا ہو جو مخلوق کے لئے استعمال کرنا جس کا جائز ہو تو وہ لفظ بھی اگر وہ لفظ ہی وہاں استعمال ہوگا سرکار کی آلہ شان میں اس طرح کے آلہ ہیں تو اب یہ کہ ہر ایک تو اتنا علم رکھتا نہیں ہے تو نات کھانے میں خطا کا زیادہ خطرہ ہے اور شاعروں نے جنہوں نے لکھا تو بعضوں نے علویت میں پہنچایا ہے کسی نے کہیں اور پر تخنیق آئی ہے یعنی بڑے بڑے نام شعور آگے جنہوں نے مطلب اس میں بھولے کیے تیری سادگی پہ لاکھوں تیری آجزی پہ لاکھوں خوصلامِ آجزانہ مدنی مدینے والے چٹائی کا بچھونا کبھی کھا کہ ہی پہ سونا کبھی ہاتھ کا سرحانہ مدنی مدینے والے کبھی جوکی موٹی روٹی تو کبھی خجور پانی تیرا ایسا سادہ خانہ مدنی مدینے والے تو میرا خیال ہے یہ شاید ناتیا نہیں ہوں تو چھانٹنے جائیں تو کئی نکلیں گے اشار لیکن یہ کہ پورا کلام نہ پورا رکھو ایسا مجھے کوئی یاد نہیں پڑتا آپ غلام یاسین اتاری صفحہ مزید پا گزار جو میں ارتکاب پا کریا لیمی کے بہت ساریت رہی آت ہے انتے ہیں تو گزار ابھی مزید کچھی بھی تعاملات جو کام چالو ہوں جو تو ارتکاب جو بات اصاد چند دوست پہنے کبھڑا مال پہ جو ہاں اصا کھنی سا کس کا کام سامان منایا انتے ہیں انتے ہیں انتہیں کام سامان سامان دکھا دا بعض کو سی �ron کام سامان کھرopy چھائے اصا کسان کھرگی دینیاں کہ انتا ہوں نجاتیhst اصنا اصا اصال چاہا ہے کسان خجور روٹی سے سہری کرنگی آنے بھی اجازت ہے یہ میمن زبان میں ہمارے غلام یسین پیچان گیا میں وہ بچپن سے تھے ماہول میں یہ بتا رہے ہیں کہ ہم احتکاب میں تھے آپ کے ساتھ گلزار حبیب کا شاید بتا رہے ہیں گلزار حبیب کا گلزار حبیب ہو سکتا ہے زیر تعمیر ہوگی تو بولا ہم مطلب چند دوست مل کر ہم نے کوئی مال مال منگوایا کھانے کے لیے ہوتل سے اور مل کے کھایا دوسرے موتکفن بھی تھے ظاہر ہے تو پھر بولا آپ نے ہم کو مدنی پھول دیئے کہ یار تم اس طرح تم لوگ تو پیسے والے لوگ ہو مطلب جو چاہو گے کھاو گے یہ جو میرے غریب اسلائی بھائی ہیں وہ خالی دیکھنے کے ہیں ان کا دل نہیں للچایا ہوگا ان کو تکلیف نہیں ہوگی یہ مال مال کھا رہے ہیں اور ہم رہے گئے تو بولا اس کام کو بڑا احساس ہوا کہ واقعی ہماری غلطی ہے سب کے سامنے سا نہیں کرنا چاہیئے تھا تو پھر ہم نے بولا کہ اب ہم کیا کریں تو آپ نے بھی رہم کو سزا دی میٹھے میٹھی خجور کھانے کی کہ آج آپ کو اس سہری میں صرف خجور کھانی ہے تو پھر ہم نے خجور کی سہری کی وہ آج کا تک یاد ہے ہم کو امیر علیہ السلام کی بارکہ میں یہ سوال ہے کہ جب بھی حضرت علیہ السلام کا نام آتا ہے تو آپ سینے پر ہاتھ رکھ کر سر بکاتے ہیں اس کی کوئی خاص وجہ اس کی تو بڑی تفصیلی وجہ آپ بتائی دی ہر بار تو نہیں کر پاتا میں کر بھی لیتا ہوں تو یہ ترکوں میں یہ پتہ چلا نہ مجھے جب ترکوں میں مرد بھی کرتے ہیں عورتے بھی کرتے ہیں میری بیٹی کی تھی والے عورتے بھی یہ کر رہی ہوتی ہیں کیوں کر کے درشی پڑتی ہیں جب اس میں گرامی آتا ہے تو تاسی من تو یہ بہت پسند آئی ہے بہت پیاری عدائے ترکوں کی ترک تو اس کے رسول میں مشہور ہے جب یہ ہرمین تیبین میں ان کی خدمت تھی نا ترکوں کی تو ان کی داستانیں ہیں باقی در مزید نبی شریفی تعمیرات میں بھی ان کی داستانیں تاریخی داستانیں کتنا احترام سے یہ لوگ کرتے تھے کام تو یوں مطبعیس جب لفظ محمد آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو سر جھکا کر یوں سینے دل پر آتا رکھتے ہیں وہ درشی پڑھتے ہیں یہ مجھے پتا چلا تو میں نے بھی پھر یہ کہ مجھے عدہ پسند نہیں وہ اچھی عدہ ہے مطبع تو پیروی کرنی چاہیے تازیم سرکار کی جس میں اور یہ تو اس میں یہ تو نہیں ہو سکتا کیا ہم بولیں کہ صحبہ اکرام نے کب کیا تھا تو فلان نے کب کیا تھا اس میں یہ نہیں ہوتا نبی کی عزت و توقیر کرو ٹھیک ہے نا تو اب اس میں جو بھی دور کے لحاظ سے تعظیم کے انداز نئے نئے اپنائے جائیں جو شریعت کے خلاف نہ ہوں وہ سب اس میں داخل ہیں یہ مفسرین کا یہ سب فرمانا ہے یہ ایک انداز ہے ترک یہ ترک میں تھا پاکستان میں آگیا ہے میں کرتا ہوں تو ہو سکتے ہیں دو چاروں بھی کرتے ہوں گے آجتہ سے بڑھ بھی جائیں ہو سکتے ہیں یہ ایک تعظیم کا انداز ہے اور اس میں الحمدللہ ایک سرور بھی ہے صلو علی اللہ حبیب صلو اللہ علیہ محمد باپا کیوں باپا دعوت اسلامی کا پہلہ جو دلزار حبیب کا اتقاف ہوا تھا اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے عید کے دن تفریقاؤں میں گزار کرنے کی دعوت کی دھومیں مچانے کی نیت فرمائی تھی اس میں میں نے بھی نیت کی تھی اتفاق سے میں اسی دن میرے باسی تو جمعے کے دن میرے والی صاحب کا انتقال ہو گیا اور میں حاضر نہیں ہو سکتا بابا سلیم فتحانی کے ذریعے میں نے آپ کو پیغام پہنچایا کہ آپ میرے والی صاحب کا انتقال ہو گیا ہے تو آپ نے وہی سے دورہ موطل کر کے موسیہ مسجد نی آباد میں آگئے اور میں بھی وہی مغرب کی نماز پر نے آیا تھا آپ نے بھی وہی مغرب کی نماز ادا کی اور نماز کے بعد آپ نے کہا کہ کب نماز جنازہ ہوگا تو میں نے بتا رہا کہ دشاہ کے بعد پھر ہاتھیانی مسجد کے اندر آپ نے میرے والی صاحب کا نماز جنازہ پر آیا نماز جنازہ پر آنے کے بعد آپ نے قبرستان پورا کافلہ ہمارے ساتھ آیا دعوت اسلامی کا اور میرے والی صاحب کی تدخیم ہوئی اور میرے والی صاحب کو آپ نے اپنے آٹھ مبارک سے قبر میں اتارا مبارک آپ سے التماس ہے کہ آپ میرے لئے اور میرے والی صاحب کے لئے اور میرے سارے گھر والوں کے لئے مقفرت کی دعا کیجئے باپا آپ کا سائے آمد پر قائم اور دائم رہے باپا خاص کر کے ہمارے ایمان کی سلامتی کے لئے دعا کرے باپا ایمان سب سے بری دولت ہے اللہ سے آپ دعا کیجئے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ ایمان سلامت رکھے آمین بھی جاہل نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ حاج ابوبکر ماشاءاللہ ایک وقت یہ بھر ہے ایک کیو دعاوید صاحبی کی شروعات میں صفحے اول کے تھے ایک کیو انفرادی کوشش میں ماسٹر اب بس دنیا بھی مصرفیات بچ میں آئے تھے کہہ رہے تھے بس میں وقف ہو جاؤں گا اب پتہ نہیں وہ ٹائم کب آئے گا صلو علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد حمیر علیہ صلی اللہ علیہ وسلم بشوتوں سے بچنے کے تعلق سے اپنی کوئی یاد بتائیے ہمیں جب میری زندگی کا پہلا سفر تھا بائی ایر اب اس ملک کا نام لینا شاید مناسب نہ ہو اور کئی ملک ایسے ہیں جن میں کرپشن کافی ہے اس ملک کے جو کیپیٹہ لے اس پہ میں ہیں اکیلا زندگی میں پہلا سفر تھا کوئی تجربہ نہیں تھا مجھے پہلا تلخ تجربہ تو ہوائیات میں ہو گیا تھا مجھے مجھے نماز نہیں پڑھنے دیتا تھا مسلمانوں کی ائر لائن وہ عجیب و غریب آدمی تھا بیٹھ کے سیٹ پہ بڑھا کیسے سیٹ پہ بڑھوں یار جگہ ہے اتنی ساری امرجنسی ہو سکتی ہے کیا امرجنسی ہو سکتی ہے تم لوگ چیل پیل کر رہے ہو سب کچھ کرو تو امرجنسی نہیں ایک بندہ نماز پڑھے دی امرجنسی ہو جائے گی ہوائیات دوب جائے گا بارل تو وہ مجھے نہیں پڑھنے دے رہا تھا یہ آگے بیچے ہوگا نا میں نے تو شروع کر دی نماز پھر آ کر اس نے کڑکڑ کی نام اس کا شاہد تھا آپ تو اس پتہ نہیں زندہ بھی ہوگا کہ نہیں سیونٹین نائن کا واقعہ آئی ہے شاہد تو ہزار ہوتے ہیں اس سے تھوڑی نشان دی ہوگی کہ یہ وہی تھا عجیب آدمی ظاہر تو اس نے پھر آ کر کچھ کڑکڑ کیا میں نے نو لفٹ اگرچہ زندگی میں پہلا سفر تھا مگر میں نے نماز نہیں تھوڑی یہاں تک کہ جو پیسنجر تھے شاہد انہوں نے کوئی میری حمایت کا اعلان کیا کہ پڑھنے دو نا نماز مولادا کو پڑھنے دو نماز پڑھی تو پوری پڑھ کے میں بیٹھی آگے سیٹ پہ اپنی پھر آ کر اس نے کچھ تھوڑا ہوت جو بولنا تھا بولا وہ چلا گیا پھر یہ ان دنوں شراب ہمارے ملک میں قانونی پابندی نہیں تھی ملا بھی جاتی ہے لیکن اب قانونی پابندی ہے یا پتہ نہیں کچھ اس میں ڈیل آئی ہے لیکن اب ہمارے ہوای جاز میں تو نہیں دیکھا ہمیں پہلے پی آئی اے کے ہوای جاز میں بھی وہ گاڑی لے کر نکل دیتے اور یہ شراب بیچتے تھے ہوای جاز میں تو میرے پاس گاڑی اس گزری اس آدمی نے یعنی کہ اس شخص کو جو نماز کے لئے لڑتا تھا مولانا ویسکی مجھے اس نے اوفر کی ویسکی لوگ ہیں ہمیں شرار یعنی ایسے بھی نام بھی مسلمانوں والا اور زیرہ ہم اس کو مسلمان ہی کہیں گے کوئی کھلا کفر اس کا سامنے میرے آیا نہیں لیکن یار یہ انداز ایک تو پہلا تجربہ مجھے پنیوائی جاز میں ہوا لیکن دل میرا مطمئن تھا کہ چلی میری میں نے نماز پڑھی الحمدللہ اچھا پھر اس ملک کے میں کیپیٹل میں اترا ساو جانا میں تو اب ان لوگوں نے وہاں کے گہرہ ایسے دو ہم کو ایسا کرپٹڈ ماملہ کرپشن اتنا یہ تمہارا سامان ہے وہ پھر یہاں تک ایک کو بھیجا ہم بھی مسلمان تم بھی مسلمان سامان بہت لائے ایسے دو اب میرے انگلیس تو نہیں آتی دی یہ ٹوٹی بڑی اردو بولنا تھا باقی یہ لوگ اپنی مقامی زبانوں میں بول رہتے کچھ میں نے کہا جو میں نے وہ ٹوٹا پوٹ آتا تھا آئے وہ ڈولرز میں اللیگل منی نہیں دوں گا لیگل منی دوں گا میں ٹوٹا پوٹ دوں انگلیس نے پکس تو یہ میرے گو سمجھاتے رہے میں بولا میں دوں گا ہی نہیں جو بھی تم لگاؤ اپنی ڈیوٹی جو قانونی لگتی ہے میں دوں گا مال کلٹی کرو میرا رشوت تو نہیں دیتا اب اتنے میں میرے کوئی خاندان کا فرد چھوڑا نے آگیا مجھے وہ کلے نے آیا تھا بیچارہ وہ نے دیکھا کہ مولانا پسا ہوا ہے مولانا دیڈیو اچھے ڈن نہیں وہ مولانا ان کو دے دو یہ چھوڑیں گے نہیں میں نے کہا میں ہوں گا نہیں جب تمہارے ہاں پتا چلے گا میرا بھی سچ کیسا ہے میں کون ہوں خیر میں نے نہیں دی آخر کار انہوں نے مال کلٹی گیا اور لکھنا شروع کیا اور ایک سو تین روپیہ اتنا کوئی بل بنایا وہاں کے ایک سو تین اور وہ آدمی بڑا سٹ وہاں جو لینے تھا مولانا مولانا آئے وقت ہکیمی نے کی نہیں آیا آپ کوئی ساتھ چیز لائے نہیں ہو جس پر مرد کوئی رشوت دینی پڑے یا ڈیوٹی بھی نہیں لگے ڈیوٹی بھی ان لوگوں نے غلط خالی تمہارے پیچھے یہ پڑے تھے اس لئے وہ اپنی ناک رکھنے کے لئے انہوں نے ایک سو تین کا بل بنایا بنتا تو یہ بھی نہیں ہے تو الحمدللہ یوں میں ادھر بھی رشوت سے بجھ کر داخل ہو گیا تو اچھا اب آپ بولو یار مشہور میں مشہور بھی نہیں تھا میں جانتا ہی کوئی نہیں تھا مشہور ہوتا تو مجھ سے نہیں مانگتے یہاں کراچی میں مجھ سے نہیں مانگتے ایک بار پسا دا میں میں بہت ساری تصمیعہ لیا تھا رمضان کا مہینہ تھا اتفاق سے مدینہ شریف کی تصمیعہ بہت ساری بیچنے کی تو تھی نہیں باٹنے کی تھی تو وہ کچھ تھوڑی بہت گہرا ہو گیا تھا میں نے کہا جو بھی ڈیوٹی لگتی ہے لگاو یار رمضان کا مہینہ میں وہ لیٹ ہو رہا تاخیر ہو رہی تھی کبھی بھی میں نے الحمدللہ اس طرح رشوت نہیں دیتا ہوں جو کرنا ہے کوئی قانونی کاروائی کرو میں سو نہیں یار دس سو لے لو بارہ پندرہ سو لے لو قانون نہیں لوں رشوت کا ایک ہو تو ایک مطلب یہ لے کہ میرے جیسے اگر جھکی بن جاؤ گے نا اڑیل بزا کرے گا تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا یہ رشوتوں رشوتیں مانگنے والوں بھی موں کالے ہو جائیں گے ندیم اتاری ارز کرنا ہو یوکے سے یہ غالباً نائنٹین ایٹی ایٹ میں کراچی میں ہماری عیدگاہ مسجد میں بارویں شریف کی محفل دعوت اسلامی کی مرکزی محفل ہوئی تھی جس میں پہلی دفعہ غالباً یہ کلام پڑا گیا تھا مولود کی گھڑی ہے چلو آمینہ کے گھر پر اور صبح کم و بیش سالے دس بجے تک محفل اپنے اروج پر تھی اور اس وقت اس محفل میں امیر علیہ السنت اور دیگر اسلامی بھائیوں کو ایک وجد کسی کیفیت میں دیکھا تھا اس محفل میں ایک اسلامی بھائی کو حالت بیداری میں سرکار علیہ السلام کی زیارت بھی نصیب ہوئی تھی سوال یہ ہے کہ اس کلام کے پڑھنے کا آئیڈیا کس کا تھا جو کہ اب تک جاری ہے اور ہر باروی شریف کی محفل میں دعوت اسلامی کی صبح وارہ اس کے وغیر مکمل ہی نہیں لگتی یہ شاید اس میں فل کا تذکرہ ہے کہ جس میں مرحبہ یا مصطفیٰ کے نارے بلند ہوئے تھے شاید اسی کلام مولود کی گھڑی صبح صادق کا وقت ہو جسے صبح صادق کا وقت ہو مرحبہ یا مصطفیٰ مرحبہ یا مصطفیٰ تو اس کیفیت میں دو حسائی بھائیوں کا یہ بیان انہوں نے مجھے بیان دیا کہ بس میں نے محسوس کیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشملے آئے اور میں نے اپنا سر سینہ اقدس پر اپنا سر رکھ دیا اور بڑی مجھے ٹھنڈا کو محسوس ہوئی وہ ٹھنڈا ٹھنڈا سینہ تھا اور ایک نے یہ بیان دیا کہ میں نے آتے ہوئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم میں فیل میں تشریف نہیں آئے اور میں نے قدمین کی زیارت کی قدمین شریف انگی یہ شاید یہ اسی بے فیل کا واقعہ آئے بڑا جوش بڑا خروش الحمدللہ علا احسانی اب یہ کہ مولود کی گھڑی ہے چلو آمینہ کے گھر پر تو یہ پرانا کلام ہے آئیڈیا کیا دی رہی تھی بہت ساری راتیں بڑھتے ہی راتیں یہ بھی پڑھی جاتی تھی اس وقت اب وہ سکتے پہلی بار پڑھی ہو یا پہلی بار نہ پڑھی ہو یہ بھی یاد نہیں ہے یہی پڑھی جا رہی تھی اس وقت ناچ شریف یہی کلام پڑھا جا رہا تھا یہ بھی مجھے یاد نہیں ہے بہرحال بڑی ان دنوں جو کیفیات ہوتی تھیں وہ بھی کیفیات تھیں نہ یہ مووی کا مطلب مسئلہ تھا نہ کوئی مدنی چینل تھا تو مطلب یہ چیزیں جو ہیں نا کیمرے ہوئی ہیں آدمی کے اخلاص کو نچوڑ نچوڑ کر ٹپکا دیتے ہیں باپا عبدالرزا کا شرفی سری لنکا سے کھال کرا تو اللہ جا کھارو میں احسان ہے ان بہت سادت سمجھا تو کائن مجھے گناہ گھار کے یاد کری یاد اللہ کے جزا خیر دے بکے اپنے جندگی جو وات پیو یاد اچھتو جو پہلے 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 فیدان مدینہ منن جا گیا گراؤنڈ ہو تو وہ گراؤنڈ میں اپنے جھوپری اکری بھی نوڑے آؤ سری رات آئیں بے گوڑا بہنے ہوئے آئیں پتھر کرو لینا یہ مو مگیر نا آؤ اچھتا ہے آجی بھی رکھو میں خوبہ واتنڈے کی جو پہلے اپنے توکہوں میں سادت سمجھانے ہو ملائے دنیا آکھت آفر سلامت لے دعا کر گیا پتھر کے کہانی ہے وہ تو پردیں میرے نہیں چاہیے ان کے بیٹے آج بھی ہمارے فیدان مدینہ میں امامت کر رہے ہیں بابا آجی عبدالرزا شکل آ شکل ماشاءاللہ آجی عبدالرزا دعوت سلامی یعنی یہ جب یہاں آئے تھے پہلی ملاک کے بعد پھر یہ وہ کولمبو گئے ہیں انہوں نے کولمبو میں نمال کر دی تھی ماشاءاللہ سب سے پہلے امامہ انہی نے باندھا تھا میں نے دو کے نام لیتا تھا تیسرا بھولیا تو تیسرے آجی عبدالرزا نے بولا آجی عبدالرزا مجھے کا یاد نہیں آیا بہرحال انہوں نے امامہ باندھ لیا سو باندھ لیا اور مطلب یہ جو شروع ہے نا دعوت اسلامی مددہ ہوئے نا ماشاءاللہ لوگوں میں بڑا تعریف ہو گیا دعوت اسلامی کا اللہ ان کو سلامت رکھے اور ان کی آل اولاد یہ سب دعوت اسلامی کے ماشاءاللہ انہیں پکے لوگ ہیں اللہ کی رحمت سے محبت والے لوگ ہیں تو یہ آجی عبدالرزا ہمارے بھارحال کافی ہم ساتھ رہے ہیں لیکن اب بیچارے لگتا ہے بزرگ ہی آگئی مرشید کریم آپ کو جدہ شریف کا کوئی یادگار واقعہ یاد ہو تو ارشاد فرما دیجئے ہم کو ایک بار جدہ شریف کو جو عربوں نے گہ رہا تھا ایک دو نے دوک تھے شاید وہ کہ ننگے پاؤں دیکھ کر وہ ان کے لے جا نرم تھا اور جب میں نے فخلا نعلق والی آیت سنائی نا فوراں اس کے سمجھ میں آگیا اور جب کوئی تور پر موسیٰ علیہ السلام گئے تو اس وقت اللہ تعالی نے فرمایا فخلا نعلق انکا بالوادی المقدس توا کہ موسیٰ اپنی نعلین اپنے جوتے مبارک اتار دو کہ تم وادی توا مقدس وادی توا میں ہو کوئی تور کی وادی کا غلب ان اس پر تذکرہ یہاں ہو تو جب یہ نہیں کہ وہاں کی وادی کے لیے یہ عدب ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو نعلق پاک اتارنے کا اللہ نے حکم دیا تو مدینہ تو مدینہ ہے عرب کی سرزمین عرب کی سرزمین ہے تو یہاں حرج کیا اس میں تو ان کے بالکل سمجھ نہ آگیا ماشاءاللہ کوئی مطلب ہے کہ اچھے لوگ تھے ذہن اچھا لگ رہا تھا اور انہوں نے پوری گفتگو میں میرے در نرمی کی دی بھلا ہم سمجھ نہ چاہتے کہ تم لوگ ننگے پاؤں کیوں ہو الحمدللہ الحمدللہ جاہاں اوہ آن رکھنے والے یہ جا چشم سر کی ہے اوہ آن رکھنے والے یہ جا چشم سر کی ہے اللہ اللہ اکبر اپنے قدر آگے بھی سنائیں اللہ اکبر اپنے قدم اور یہ خاک پاک اللہ اکبر اپنے قدم اور یہ خاک پاک حسرت ملائکہ کو جہاں وزر ویسر کی ہے حسرت ملائکہ کو جہاں وزر ویسر کی ہے میرے راج کا سماغے کا ہاں پہنچے زہر ایرو میرے راج کا سماغے کا نہ پہنچے زہر ایرو قرصی سے اونچی قرصی اسی پاک درکی ہے قرصی سے اونچی قرصی اسی پاک درکی ہے صلو علی اللہ حبیب صلو علی اللہ تعالی مد حمیر سنت تقیبا روزانہ شعیفت خردر میں نشیب فرما ہوتے تھے نماز سے اثر کے بعد آتھلا کر فرما دے تھے اولاد و وضائب اولاد و اناتھانے کا بھی سسنہ لیتا تھا میرے رحمد اللہ اثر کی نماز ہے اثر کی نماز کے بعد پہنچے تھے اور اثر سے مہری ویم اگلے سنتر کی جارت کرتے رہتے تھے اس کے بعد محریف کی نماز کے بعد پہنچے لیے سندر اپنے گھر کے شیوری جاتے تھے موسالین میں ہم بھی محریف کی نماز کر کے اب آپ کے وقت ہم مہادر روٹے تھے رواستے میں اسلام میں بھائی مل کر روٹیاں لے کر ہم بھی وہاں تے جاک کرتے اور آپ اسلام بھائی میں روٹیاں تقشیم کرتے تھے نے روزانہ لے کر کسی اسلاہ ہوتا تھا پھر رشاہ کی نماز شہید مدی مردہ کر کے اب شہید مردی سے کبھی کبھی پیڈل کل کل کی طرف پروانہ ہوتے تھے پیڈل چلتے تھے اس میں رہتے بھی پڑھتے تھے اپاتے بھی ہوتی تھی اس میں بھو سروع آتا تھا ایک باتا با میرے گرپی تشک لائے تھے دن اسلام میں گاڑی میں آتے ہوتے کی داری روپی کا مرکی گاری میں لوگوں گھتا لوگوں کھنٹے آپ نے ہاتھ وادنے کی کتاوت دی تو اس لئے میں انہیں لوگوں نہ کھلنے کی نیت کی پیڈوپر تصیب لائے اس لئے میں بیٹھے ہوئے تھے ان میں ہمارے حتی امران کے ہموزہ پیٹے آسف بولانی اشفاق بولانی دون بھی واپر تھے آپ نے ان کی داریوں پر ہاتھ پھیرا دونوں نے بحمد اللہ داری رکھنے کی بہنیت کر لی محمد اللہ جب تک آخری پر ملاقع کی دو بحمد اللہ داری آنکھی تھی یہ ہمارے حافظ صاحب ہیں حافظ محمد اشفاق اور ان کے بجے میں نے بہت ترابیاں پڑھی ہمارے شہید مزیر ترابی پڑھاتے تھے فی سبیل اللہ ترابی ماشادلہ اس دور میں بھی پی سبیل اللہ یہ پڑھاتے تھے اور شاید ہو سکتا اب بھی پڑھاتے ہوں سب مانا ہو گیا ہر سال ترابی ان کی بندی ہوئی شہید مزیر میں الحمدللہ اللہ قمول کرے اب امیل سنن سے کچھ ان کا ذاتی سوال کیا جا رہا ہے اس ایم ایس کے ذریعہ آیا ہے کہ آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ نے سب سے پہلے امامہ شریف کب سر پہ سجایا میں جب نور مسجد میں امامت کرتا تھا تو امامہ باندھ کر نماز پڑھاتا تھا اب مجھے امامہ باندھنا نہیں آتا تھا تو حضرت بلانا قاری مسجد صاحب رحمت اللہ کے پاس میں حاضر ہوتا تھا پہنا جانا کافی میرا را تو میں حاضر ہوتا تھا یہ اپنے سر مبارک پر رکھتے تھے اس کو باندھتے تھے مجھے دیتے تھے تو کئی دن تک میں وہ سمال نفال کے چلا تھا باندھنا نہیں آتا تھا اچھا پھر ہر وقت نہیں باندھتا تھا وہ نماز میں باندھ رکھ لیتا سر میں پھر وہ ٹوپی میں چل رہا ہوتا تھا پھر دعوت سامی بن گئی پھر وہ مزید محول بنا ایک اور الحمدللہ پھر یہ کہہ اپنے امامے کا رواج ہوگیا پھر یہ میرے امامے کی تاریخ ہے مختصر سی ڈیٹ یہ ایسی تاریخ ہے جس میں تاریخ نہیں ہے ڈیٹ نہیں ہے یہ یاد نہیں ہے اللہ 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 اب تو ماشاءاللہ دعوت اسلامی کی بنیادی کیسے تھے بلکہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کئی امامیں باندھنے والے ایسے آپ کو ملیں گے جنہوں نے دعوت اسلامی کا فیضان اگر ان کے سر پر امام آئے تو چاہے وہ دعوت اسلامی کے مددی ماحول سے مستقل وابستہ ہیں یا نہیں ہیں لیکن دعوت اسلامی کی برکت سے اللہ علیہ وسلم سلامت رکھیں انہوں نے امام کو بہت رائی چیئے بہت رائی چیئے یہ مجھے دیکھ دیکھ کر بھلے جتنوں نے بھی باندھا ہو دیکھیں یہ حقیقت ہے کہ مجھے ابھی تک باندھنا نہیں آیا استغفر جس طرح یہ آپ لوگ بانتے ہیں نا خوبصورت سٹائل میں کبھی بندتا ہے کبھی یہ سا لگتا کہ سہی بند گیا کبھی اکثر نہیں بنتا سہی آگے پیچھے کچھ نہ جو ہوئی جاتا ہے تاری کیا ہے اللہ آپ کو سلامت رکھیں ماشاءاللہ میرا نام آج کا تاریہ ہے میں دارور مدینہ میں پڑھتی ہوں آپ نے پہلے روزہ کس عمر میں رکھتا ہے اور آپ کو لوگوں نے تحفے بھی دیئے تھے میرے وہ تاریخ تو یاد نہیں ہے سمجھے اس وقت اتنا یاد پہلے روزہ کوئی رواج نہیں ہوگا ہم لوگ غریب رہے تھے مطبعہ ہم کو کون تحفے دے گا رکھیں بھی تو خاص کر پیسے والے ہوتے ہیں یا جن کے خاندان بڑے ہوتے ہیں ان میں تحفوں کا لن دین پہلے روزہ رکھتا بھی تو شاید یعنی دھوم دھام یعنی اگر شہرت بھی ہوتی تو شاید مجھے کوئی تحفہ پتہ نہیں مشکل نہیں لگتا کہ ملے ایک میرے مامو ہوتے تھے غریب وہ بھی غریب تھے بیچارے مرخوم بہت شاید کو چارہ ٹھانے دے جاتے تو دے جاتے پہلے تو یہ چون یا ٹھائپ اور بھی تھے مطلب اتنا خاص رشتہ دار ہمارے نہیں تھے وہ دور ساتھ شاید پہلے روزہ کا رجان نہیں تھا اتنا شہرت کا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد گفت گوہ تار کے کتنی پیاری میٹھے میٹھے گفت گوہ تار کے کتنی پیاری میٹھے میٹھے گفت گوہ تار کے